بسم اللہ الرحمن الرحیم ربا کی متبادل صورت جو ہے دیکھئے ربا کی متبادل صورت اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئش آپ رقم رکھائیں اس پر لازمًا آپ کو نفع ملے تو اس کا کوئی متبادل اسلام میں نہیں اس لئے کہ حرام ہے حرام کا متبادل کیا ہوگا زنا کا متبادل کوئی نہیں ہے نکاح آپ کہیں گے تو نکاح تو متبادل نہیں ہے زنا کا زنا تو یہ ہے کہ آپ نے جنسی خواہش پوری کی اور اسے پیسے پکڑایا چھوٹی نہ آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہ اس کا آپ سے کوئی واسطہ اگر کوئی حمل رہ گیا ہو تو وہ جانے اس کی ملاج جانے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ اس بچے کی ذمہ دار نہیں کفیل نہیں کچھ نہیں تو یہ زنا ہے عورت سے نکاح کرتے ہیں پھر وہی فیل جب آپ کرتے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے اس عورت کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے اولاد ہوگی تو آپ اس کے باپ ہیں آپ کی ذمہ داری ہوگی تو نکاح کو آپ زنا کا متبادل نہیں کہہ سکتے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضرورت جو ہے انسان میں اللہ نے رکھی ہے جنسی تقاضہ وہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ اس کے لئے کھول دیا اسی طریقے سے یہ کاروبار میں ضرورت پیش آتی ہے کہ رقم جمع ہو جمع کر کے بڑا کام کریں تو شراکت کا راستہ شریعت نے کھولا ہوا ہے مزاربت اور شراکت یہ دو راستے پور اکھلے کھولے ہوا اگر تو ان دونوں کی پابندی کرنی ہے شریعت کے اوپر چلنا ہے تو دونوں سے سارا کام ہو سکتا ہے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہو لیکن اگر شریعت کی پابندی نہیں کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جاری رکھی ہے بلا شبہ سودی نظام حرام اور ناجائز ہے کوئی بھی مسلمان اس کو جائز نہیں کہہ سکتا مگر اس قدر اخلاقی فقدان میں اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں میں اس سے میں یہ بات نہیں آئی حرام شہ کو تو امپلیمنٹ کرنا آسان ہے اس کے لئے کسی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے طاقت کی ضرورت ہے قانون کو نافذ کرنا ہے وہ تو طاقت کے دریجے سے ہو جائے گا مقالب ان کی مراد یہ ہے کہ اگر شراکت کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ بے ایمان ہیں یہ حساب صحیح نہیں رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ معاملہ تو جو ہے زندگی کے ہر گوشت سے مطالب ہے اس کے لئے تعذیری قوانین بنائے جائے اگر ثابت ہو جائے کسی شخص نے ایسی غلط حرکت کی سخصہ دی جائے تو خود ہی جو ہے گوشت کانے آ جائیں گے دو چار کیسز کو بھی پکڑ لیا جائے آپ کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ جس سے خائف ہوتے وہ آئی آر ایس ہیں جو یہ ٹیکسیشن کا محکمہ ہے وہاں بڑی کھولی چھوٹ ہے آپ جو دے دیں گے جو بھی آپ کے ریٹرن آئیں گے وہ قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر کہی کہی سیمپل چیکنگ کرتے ہیں اس سیمپل چیکنگ میں جو پکڑا جائے تو اس کی قیامت آ جاتی ہے اسے وہ سزا ملتی ہے کہ اس کے ساتھ پشتوں کی جو ہے وہ اس کا کچھو بر نکل جاتا ہے چنانچہ مینہیٹن میں جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے جو اب تو خیر بن گئی ہے وہ ٹریٹ سینٹر اس سے پہلے جو ایمپار سٹریٹ بلڈنگ تھی اس کی مالکہ یہودی عورت ہے اس کو جو جیل میں ڈالا ہوا ہے اس وقت اتنی بڑی وہ عورت اس جو اس کا حیثیت جو ہے سیاسی بھی جیل میں پڑی ہوئی اگر آپ نے ٹیکس کے معاملے میں ذرا غلط حرکت کی ہے تو پھر وہاں سخت طریق جو قوانی اسی طرح کہ اگر کوئی غلط حساب رکھتا ہے بے ایمانی کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے مقدمہ بنائی ہے ثابت ہو جاتا ہے ایسے سزا دیجئے دو چار کو سزا بھی جائے گی اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس عذر سے ہم حرام کو حلال نہیں کر سکتے ہیں ایک حساب تجارت کے لئے کچھ رقم لیتے ہیں اس سال کے بعد ان سے حساب طلب کریں تو وہ پورا خسارہ ظاہر کر دیں گے جیسا کہ اس دور میں ہو رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کون شخص ہے مہتبت علی ہے نئی ہے آپ بھی کچھ نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ حساب کتاب کو گاہے گاہے جا کر چیک کرتے رہے بہرحال کچھ اللہ پر توقع کیجئے یہ ٹرانزیٹری ایک فیز ہوگا ہمارا کہ ابھی لوگوں کے اخلاق اس درجے کو نہیں آئے ہیں اور وہ ہم ڈاستہ ایک بند کر رہے ہیں اس میں کچھ نیچ کچھ نیچ ہو جائے گی تو وہ تو نقصان ہر شکل میں ہو سکتا ہے آپ آج بینک سے رغم نکال کے لائے ہیں اور ڈاکہ پڑ جو ہے چوری ہو گئی کہ کیا نہیں ہو سکتا اس حوالے سے کچھ نقصان بھی برداشت کریں گے اگر ایک سود کی ایڈیڈیکیشن میں تو انشاءاللہ اس پر بھی عجر ملے گا کہ ایک جج صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ انشاءاللہ اس نظام کے خلاف سب سے بڑا سب سے پہلا بڑا پتھر ہم مارے گے تو یاد ہوگا میں نے ارس کیا تھا تیری آباد مکہ اور مدینے اللہ کرے کہ واقعیتاً یہ جو شیطانی اور عبلیسی نظام ہے انٹریسٹ بیس بینکنگ کا اس کو رجم کرنے کا آغاز اسی سلطنت خدادار پاکستان سے ہو اگر ایسا ہو تو یہ احقہ بہا اہل اہا والی بات ہے پاکستان کیونکہ سلطنت خدادار ہے لہٰذا اسی کو زیادہ حق بھی پہنچتا ہے کہ اس عبلیسی نظام کے خلاف اس کو رجم کرنے میں پہلا پتھر جہاں لگے اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ دعا بہت بڑی شئے دعا 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 آپ دعا کریں اپنے خاص جو عقات ہیں ان میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جج صاحبان کو حمد بھی دے جرت بھی دے ہدایت بھی دے اور صحیح بات کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے اور ان کے اندر یہ توفیق انہیں دے کہ وہ اس کو برملا اعلان کریں اس زمن میں یہ بات میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ حکومت نے بھی زیادتی کی اور کورٹ نے بھی میرے نزدیک غلطی کی کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر گویا کہ اوڑ لی یا قبول کر لی کہ اس کا متبادل نظام بھی پیش حالانکہ کورٹ کا گنیابی طور پر یہ کام نہیں ہے عدالت کا کام یہ تھا فردل شریعت کورٹ کا کہ وہ قرار دے دے کہ آیا یہ ربا ہے یا نہیں اس نے دے دیا اب یہ کہ شریعت اپیلیٹ بینس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا اور اس کے بارے میں اگر صحیح تھا توسیق کر دی متبادل اس کا نظام جو ہے بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی حکومت کی بدلیت کی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آٹھ سال اس نے اس میں گزار دیئے ہیں اس دوران میں محنت کرتی کوہش کرتی سکولرز کو جمع کرتی علماء کو جمع کرتی کوئی کوشش سے نہیں ہو بلکہ جس سے میں کہتا ہوں کہ ان کی نیت پر جو آخری میرے نزیق جو ہے اس کے غلط ہونے پر جو مہر تصدیق سبت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خود اسی دور میں آ کر نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ان کے اپنے وزیر مذہبی عمور راجہ دفولق صاحب اس کے سر بنا ہوئے کہ کوئی متبادل نظام بنایا جائے اس کمیٹی نے بہت محنت کی بہت کوشش کی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگوں نے دن رات کوئی آغاز تو ہو پھر بھی اگر کوئی شہ اس میں رہ جائے تو اس کے بارے میں دوبارہ جو ہے وارو فکر ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ کم سے کم اس کا آغاز تو کر دیا جاتا ہے اپنی کمیٹی لیکن نہیں بہتر جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اب دعا کیجئے کہ کورٹ نے اگر یہ ذمہ داری سبھال لی ہے تو اس کے زمن میں بھی وہ کوئی واقعتاً صحیح متبادل نظام بھی پیش کر سکے جہاں تک میرا ذاتی معاملہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبارس کیا تھا کہ جہاں تک تو ہے سود کی حرمت اور اس کی حکمت اور یہ کہ بینک ایمٹریس کا بھی ویبا ہونا اس کے زمن میں تو پورا انشراح صدر اور میں اس پر پوری گفتگو بھی کر سکتا ہوں دلائل بھی دے سکتا ہوں میں اس کے لیے بارا کیونکہ میں قرآن حکیم کا اقتاری بھی علم ہوں اس میں مجھے کوئی ہچکے چارٹ نہیں ہے لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے میرے نظر ہے کہ یہ کام ہے ان لوگوں کا کہ جو فائننس کے ماہرین ہو اقتصادیات کے ماہرین ہو جدید جو بھی کمپلیکیشنز ہیں فائننس کی اور مالیات کی اس سے واقف ہو ان مسائل کو اچھی طرح جانتے ہو تو یہ کام ان کے کرنے کا ہے اسی لیے میں نے اپنے آپ کو اس عدالتی عمل کے اندر کوئی فریق نہیں قرار دروائے اللہ میں نے اس میں کوئی عملی حصہ لیا ہے لیکن ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قول کا جو ہے بہت غلط استعمال ہو رہا ہے جو لوگ بھی اس فیصلے کے خلاف فیڈل شریعت کوٹ کے فیصلے کے خلاف یعنی بینک انٹریس کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ قول بھی استعمال ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکنیتی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا یہ کام حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت موجود ہے کہ یہ سود کی حرمت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے آخری دور میں اس کے زمن میں آخری حکم آیا اور ابھی ہم پوری طرح نہیں سمجھ پائے تھے کہ سود کن کن چیزوں میں انوالڈ ہے سود کی کون کون سی شکلیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو بات حضرت عمر فرما رہے وہ یہ ہے فَدْدَعُ الرِّبَا وَرْرِّبَا تو دیکھو مسلمانوں رِبَا جو واضح طور پر رِبَا ہو اسے تو چھوڑنا ہے ہی جہاں شک بھی پیدا ہو جائے کہ یہ رِبَا ہو سکتا ہے اسے بھی چھوڑنا تو اثر میں تو ان کا فرمانہ یہ تھا کہ یہ اتنی خراب شئے ہے اتنی بڑی خبیس شئے ہے کہ جہاں شائبہ بھی پیدا ہو جائے چاہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رِبَا ہے لیکن شائبہ بھی امکان بھی ہو جائے کہ ہاں یہ رِبَا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو فَدَعُ الرِّبَا وَرْرِّبَا لیکن یہ اس رِبَا کو دعُرْ رِبَا اس کا مطلب یہ ہوگا جہاں شک ہو چھوڑو اس کو مطلب اس کو چلنے دو یہ مفروم اگر لیا جا رہا ہے تو یہ تو واقعہ یہ ہے کہ بلکل اس کی منشاہ کے خلاف یہ تو ایک تحریف ہے کہ جو ان کے اس قول کے اندر کی جا رہی ہے بہرحال میں توقع یہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کچھ نہ کچھ خیر ضرور برامد ہوگا کوئی نہ کوئی آغاز تو ہو جائے گا اب اس کو کسی اور بہانے سے اسے وارد الٹوام انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو نہیں ڈالا جا سکتا اللہ عالم یہ میرے ایک رائے ہے رجائیت کہہ لیجئے اسے امید ہے میں خاص طور پر جو آج ذکر کر رہا ہوں اس کا وہ اس اعتبار سے کہ میری جو ملاقات بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمن میں کام کر رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کیا ہے بہت سے لوگ ہیں محنتیں کر رہے ہیں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں جماعت اسلامی نے بھی ایک جو ہے پینل وہاں پر اس کے لیے جو ہے اپنی طرف سے معین کیا ہوا ہے یہ جو لوگ بھی بہت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور دین حق کی جو ہے تعاید کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے عجر سواب پائیں گے لیکن میری ملاقات جن لوگوں سے بھی ہوئی ہے ان ایسے حضرات میں سے ان میں سے دو حضرات کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جس قدر ان کے اندر اس ایشو پر خلوص و اخلاص اور جس قدر کنسرنڈ تھے اور ہیں میں نے ان کی طرح کا کنسرنڈ شخص اتنا اس معاملے میں مخلص شخص اور یہ کہ سود کی شناعت کتنی ہے اس کی خباست کس درجے کی ہے اس پر پورا انشراح اور اس کا پورا ادراک اور شعور جو ہے میں نے نہیں پایا سوائے ان دو اشخاص کے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ایک وہ جو مرہوم ہو گئے شیخ محمود احمد مرہوم آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے یہاں میں نے ان کی دو کتابوں کا تعریف کرایا تھا ایک اردو میں سود کی متبادل اساس ادارہ جو ہے یہاں کا ثقافت اسلامیہ اس نے شائع کی تھی اور ایک انگلیزی میں توئرز انٹریس فری بینکنگ میں نے تعریف کرایا تھا بہت اچھی بھلی تعداد میں پھر یہاں فروخت ہوئی تھی وہ کتابیں انہوں نے لوگوں نے متعلق کیا تھا ان کی ایک بہت بڑی کتاب جو ہے زخین من اور منی وہ بدقسمتی سے جو پبلیشر ہے وہ کوئی برطانیہ کا پبلیشر ہے وہاں کے کسی پریس سے وہ چپائی جا رہی تھی اور شید صاحب کے جو پسمانگان ہیں ان کے جو بیٹے ہیں وارث ہیں ان کے مابین کو جھگڑا ہے کاروباری جس کی وجہ سے وہ کتاب کہیں بند ہو کر رہ گئی ہے ورنہ وہ یہ واقع تنگی ہے کہ ایک عظیم کتاب ہوتی میں نے اس شخص کے اندر جس قدر درد پایا تھا حالانکہ وہ بھی معاشیات کے میدان کے آدمی نہیں تھے انگلیش نیٹریچر کے پروفیسر رہے ہیں لیکن سود کے خلاف جس قدر نفرت میں نے ان کے اندر محسوس کی واقعی طرح مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی وہ بات نظر نہیں آئے جس طرح میں نے بارہا آپ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف میں محسوس کرتا ہوں کہ علامہ اقبال پر ہوا ہے وہ اور کسی شخص پر میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کوئی شخص جس کو میں نہ جانتا ہوں لیکن جن کو میں جانتا ہوں کسی بڑے سے بڑے عالم کے بھی ذہن پر اور قلب پر اور اس کے شعور پر اندرونی اس کی بصیرت ہے اس پر قرآن کی عظمت کا وہ انکشاف نہیں ہے کہ جو انکشاف علامہ اقبال کیا ہے اسی طریقے سے سود کی شناعت کیا ہے جو انکشاف شیخ محمد عبد مرہوب کی ذات میں میں نے محسوس کیا تھا وہ کسی اور کے ہاں آج تک محسوس نہیں کیا انہوں نے ایک نظام تجویز کیا تھا بہرحال اس کا ذکر بباد میں کروں گا دوسری شخصیت ابھی اس وقت زندہ اللہ کے فضل سے موجود ہے ہمارے ماں بین اس مجمع میں بھی موجود ہیں عبدالودود خان صاحب یہ بھی نون ٹیکنیکل آدمی ہے اس اعتبار سے انجنئر ہیں ریاض میں مقیم ہیں سعودی عرب میں لیکن جس طریقے سے کہ وہ یہاں آکر ڈیرہ ڈھال کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو سماعت ہو رہی ہے اردو میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ربا انفرس سود اور پھر یہاں آکر اب انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں تباہ کر آئی اپنے خرچ سے اور اسے مفت بھی لوگوں کو دے رہے ہیں مفت ہی دے رہے ہیں یعنی جب کوئی آگر پوچھتا بھی ہے کہ یہ کتاب کہاں ملتی ہے کیا اس کی قیمت ہے چنانچہ میرے ہی ہاں بھی ایک گفت بو ہو رہی تھی بعض حضرات تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اپنے ذاتی خرچ سے وہ کتاب جو میں نہیں سمجھتا کہ سو روپے سے کم لانت آئی ہو اس کتاب کے مستفر لیکن وہ تقسیم کر رہے ہیں لوگ کو دے رہے ہیں ان کے اندر بھی جو نفرت سود کے خلاف ہے جو جذبہ ہے کہ کسی طرح اس لانت سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے اور اس نجات کا جو ہے اس کا آغاز اس کے آغاز کا سہرہ جو ہے اس سلطنت خدادات پاکستان کے سر بند ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ محمود احمد کی شخصیت کا ایک بروز جو ہے وہ عبدالبدود خان صاحب کی صورت میں اس وقت موجود ہے شیخ محمود احمد نے جو ایک تجویز کیا تھا اصل میں ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ کے نظام کا متبادل اگر آپ دیں گے تو اس میں جہاں تک تو ہے انویسٹمنٹ کا معاملہ تو اسلامی فقہ کے اندر شراکت ہے مشارکت جسے ہم کہتے ہیں مزاربت ہے اور پھر یہ کہ یہ جارہا ہے یہ تین شکلیں ہیں جن کے ذریعے سے لقوم انویسٹ کی جا سکتی ہیں لیکن یہ کہ بینکنگ ایس سچ جو ایک انسٹیچوشن ہے یہ تو مورز اف انویسٹمنٹ تو ہو گئے ٹھیک ہے اس میں جو بھی اترازات پیش کیے جاتے ہیں ان کی جوابات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں دیئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بینکنگ ایک انسٹیچوشن کی حصیت سے جس پروسس کا نام ہے اس کا متبادل جو ہے وہ صرف شیخ محمود احمد تجویز کیا ہے وہ ٹی ایم سی ایل کے نام سے ٹائم بلٹپل کاؤنٹر لون کوئشہ دس لاکھ روپیہ ایک سال کے لیے بینک سے لینا چاہتا ہے تو وہ ایک لاکھ روپیہ ایم از معاوضہ گلادہ دارت دو قرض ہے جو برابر کے ہو گئے ٹائم کے ساتھ ملٹپل ہو گیا اس کا تو ٹائم ملٹپل دس لاکھ ایک سال کے لیے اور ایک لاکھ دس سال کے لیے ٹائم ملٹپل ایکول ہو گیا اس سے یہ کہ بینکنگ کا نظام بھی چل سکتا ہے چھوٹے موتے قرضے بھی تو لوگوں کو لینے ہوتے ہیں صرف بڑی انیویسٹمنٹ کا تو معاملہ نہیں ہوتا وہ کس بنیاد پر لیں وہ بینک کس بنیاد پر دیں اگر وہ خالص طرز حسنہ ہی کا معاملہ ہو تو بینک کے پاس پھر اس نظام کو چلانے کے لیے اس کے پاس کہاں سے کوئی سرماعہ آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی لیٹر آف کریڈٹ ہے کوئی ہنڈی ہے اسے چھے مہینے بعد دس لاکھ روپیہ ملنے والا ہے لیکن اسے آج ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ رکھ لیجئے یہ آپ کے پاس تو مجھے دس لاکھ روپیہ دیا دی یہ چھے مہینے کے لیے یہ کام ظاہر بات ہے کہ اب یہ انویسٹمنٹ کا کام تو نہیں ہے یہ کوئی شراکت یا مزاربت یا اجارے کے حوالے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن یہ مسئلہ تو دنیا میں ہے بالفعل ہے ان مسائل کا حل جس کا جس کو کہ بینکنگ ایس سچ ڈیل کرتی ہے اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بھی متبادل آج تک تجریز کیے گئے ہیں ان میں ایک ہی ہے جو وائبل ہے جو چل سکتا ہے جس سے کہ یہ نظام جو ہے ایک دم تلپٹ میں ہی ہوتا بلکہ یہ کہ سوت تو اس میں سے نکل جائے گا لیکن یہ بڑے ہی سموتھ لی جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے گا پورا نظام تو اس پر انہوں نے کام کیا ہے ان کے اسی ٹی ایم سی ایل والے پروسس کو آگے بڑھا کر اپنی کتاب کے اندر اس کو نمائع کیا ہے وہ یہاں موجود بھی ہیں آپ درہ کھڑے ہو جائیں جو حضرات بھی چاہیں ان سے جمعے کے بعد ملاقات کرنا چاہیں تو وہ جمعے کے بعد ملاقات بھی کر لیں ویسے یہ بہت سادہ منش طرح ادھر بھی پیچھے بھی درہ لوگ کو اپنی زیارت چرا دیتے آپ بہت سادہ بزاج آدمی ہیں اس لئے عام طور پر جو ہے کل یہ شکایت کر رہے تھے کہ بعض لوگ کے بعد میں کہ وہ کوئی لفٹ نہیں دیتے مجھے تو میں نے ایک دو حضرات سے بات بھی کی تو میں احسوس کیا کہ ان کا اندازہ صحیح ہے اصل میں درویش منش آدمی ہو سادہ بزاج ہو سادہ کپڑے ہو تو لوگوں کے جو ہیں کچھ اپنے ایک میارات ہیں کسی شخصیت کو احساس کرنے کے اس حوالے سے میں نے آج آپ کا یہ وقت لیا ہے کہ اگر آپ میں کچھ حضرات ایسے ہوں کہ جو اس معاملے میں دلچسپی بھی رکھتے ہوں سمجھ بھی رکھتے ہوں اور جو یہ سمجھتے ہو کہ وہ اس معاملے میں کسی درجے میں بھی اب یہ جو آخری سٹیج ہے اس پر کوئی موستر رول پلے کر سکتے ہیں ججس کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات ہو ان کے ساتھ اگر کوئی باتشیت کا موقع ہو چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اثر انداز ہوتی ہیں اور یہاں کسی کا ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کا ذاتی کوئی مسئلہ ہو اور ذاتی مسئلے میں آپ نہیں جاگر کسی سے سفارش کر رہے ہو کسی کے حق میں ہے کسی کے خلاف یہ تو دین کا معاملہ ہے ملک کا معاملہ ہے بلت کا معاملہ ہے اس اعتبار سے اگر کچھ حضرات ایسے ہوں تو وہ ان سے رابطہ کر کے ان سے کتاب بھی وہ اور وہ حدیتا ہی وہ کتاب بھی پیش کر دیں گے وہ حاصل کریں اسے پڑھیں زیادہ زخیم پہ نہیں ہے اور آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے جنہیں بھی کوئی نہ کوئی مس ہے ان معاملات سے عام آدمی جو ہے کہ جو ان معاملات سے بلکل کوئی بہرہ مند نہیں ہے اس کے لئے مشکل ہے بہرحال میں نے اسی لئے ان کا تعریف آج یہاں کرایا ہے کہ شاید کہ اس بجوے میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی ان کے ساتھ اگر رابطہ کرے تو کوئی اللہ تعالی بہتری کی رقیش حقیق پیدا کر دے موسیقی